امول پالکر کا جنم 24 نومبر 1944 کو ممبئی میں ہوا تھا انہوں نے جے جے اسکول آف آرٹ سے فائن آرٹس میں اسنا تک کی اپادی پرابط کی اور ایک چتر کلا سکسک کے روپ میں اپنا کیریئر شروع کیا جلدی ہی ویتھیتر کی دنیا میں بھی سامل ہو گئے اور بطور ابی نیتہ نردرسک اور نرماتہ کے روپ میں انہوں نے سفلتہ حاصل کی آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امول پالکر سے جڑے کچھ روچک تت تھے نائنٹی سیونٹی ون میں پالکر نے اپنی سب سے پہلی فلم سانتتہ کوٹ چالو آہے سے ابھی نیکی شروعات کی دوستو نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک مراتھی فلم تھی یہ امول پالکر کی زندگی کی سب سے پہلی فلم تھی اور اس فلم نے ویوسائی گروپ سے اچھا کلیکشن کیا تھا اس فلم کے ساتھ ہی امول پالکر ایک ابھی نیتہ کے طور پر استعبید ہو گئے امول پالکر نے انیس سو ستر سے انیس سو اسی کے بیچ میں کئی ساری سفل فلموں میں ابھی نے کیا جس میں گولمال چھوٹی سی بات چچور اور انوکھی کہانی سامل ہے پالکر اپنے کومک ٹائمنگ اور سواوک ابھی نے سیلک کے لیے جانے جاتے ہیں امول پالکر اپنی زیادہ تر فلموں میں عام آدمی کی کردار ہی نبھایا کرتے تھے ان کی فلمیں اکثر ساماجک مددوں سے جڑی ہوتی تھی ویک بہو میں کی کلاکار بھی ہیں جنہوں نے کئی پرکار کی بھومی کاؤں میں ابھی نے کیا ہے جس میں کومیڈی ڈراما اور تھریلر سامل ہے انہیں ان کے ابھی نے کے لیے کئی سارے پروسکاروں سے سممانت کیا گیا ہے جس میں تین فلم فیر پروسکار اور چھے راجی پروسکار سامل ہے دوہجار تیرہ میں انہیں پدھم بوسن سے بھی سممانت کیا گیا تھا امول پالکر کا جنم 24 نومبر 1944 کو ممبئی میں ہوا ان کے پتا سری کرسن پالکر ایک مراتھی لے کا کہانی کار تھے ان کی ماتا لکشمی پالکر ایک گھرانی تھی امول پالکر کی دو بہنیں ایوام ایک بھائی ہے امول پالکر ایک پرتیبہ سالی ابھی نے تھا نردہ ساک اور نرماتا ہے انہوں نے بھارتی سینیما میں بہت ہی مہتپن یوگدان دیا ہے امول پالکر نے ایک الگ ہی سینیما کو جنم دیا ہے فلموں میں ہیرو ہونے کے باوزود بھی ان کی چھبی کبھی بھی فلم ہیرو سے میل نہیں کھاتی تھی وہ عام آدمی جیسے کریکٹر کو ہی فلموں میں اتارا کرتے تھے دوستو آپ کو امول پالکر کی کونسی مووی ہے سب سے جیادہ پسند اپنی رائے ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی